ایک اور اہم واقعہ ہے جو چراغ والا ہے جس میں عورتوں نے حضرت حلیمہ سے سوال کیا کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ تو رات کے وقت بھی دیا نہیں بجا کر سوتی یہ والے واقعے کے بارے میں تو سوڑا سا بتا جی جی جب حضور حضرت حلیمہ کی گھر تشریف لائے تو حضور کے نور کی اتنی روشنی ہوئی کہ بقاعدہ حضرت حلیمہ کی امجوریوں نے آ کر سوال کیا کہ حلیمہ کون سے ایسا خزانہ تیرے ہاتھ لگا ہے جو تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ تو راتوں کو بھی دیا نہیں بجا کر سوتی شاید انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا جیسے آج لوگ بجلی کے بیلوں سے اتنا تنگ ہیں کہ وہ راتوں کو سوتے ہوئے لائٹ آف کر کے سوتے ہیں شاید انہوں نے بھی کہا اور کس کے ہی بجلی کا بھی زیادہ نہ آجائے جی ہو سکتا ہے کہ یہی ہو تو حضرت حلیمہ نے اس کے بجائے کہ وہ جواب دیتی اپنی ان سہیریوں کو ساتھ لیا اور گھر لے گئی اور حضور اس وقت پنگورے میں ارام فرما رہے تھے اور حضور کی طرف اشارہ کر کر کہا جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے ہم نے سارے دیئے ہی توڑ دیئے ہیں سبحان اللہ دیئے کی ضرورت اور نامشل کی حاجت عجب روشنی تُنہے پائی حلیمہ بڑی توکیر تُنہے پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ سبحان اللہ ما شاء اللہ وہ سارا دن تو سہراؤں میں گوم لیتی تھی اسے جب پیاس لگتی تھی تو لبوں کو چوم لیتی تھی بخت تیرے مقدر تیرے حلیمہ سادیہ اللہ اکبر کہتی ہے ما کننا نہ تاجو ارسی راجی من یوم اخزنا ہو کیا چراغ جلانا ہے کیا بتی روشن کر دی ہے جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے سارے دیئے ہی توڑ دیئے ہیں ممالک ہے موسیقی